لونگ کسین گلت شورٹ کسین گلت لیکن بچہ پیپر میں پاس ہو گیا صرف ببل فیل کر کے یہ کیسے ممکن ہے آئیے وہی آج آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بارکورٹ یہ بارکورٹ یہ آپ کو کس لیے بنایا گیا ہے کس لیے لگایا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے انٹو پر تو آئیے چلتے ہیں ببل کو فیل کیسے گئے ہیں اب دیکھیں آپ کو بلکل ببل کے ٹوپ کے اوپر ڈیٹ منت اور یئر نظر آ رہا ہوگا ڈیٹ کے لیے دو بلکس منت کے لیے دو بلکس اور یئر کے لیے فور بلکس آپ کے کریں گے لٹس پوز آپ کا پیپر جو ہے وہ پانچ تاریخ کو ہے یا تین تاریخ کو ہے میں یہاں پر سمپل تری نہیں لکھوں گا مجھے اس سے پہلے زیرو لکھنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی میرے پیپر کی ڈیٹ چینج نہ کر سکے اس کے بعد منت پہ آتے ہیں جس طرح منت ہوتے ہیں ہمارے ایک سال کے اندر میں لکھوں گا چونکہ جون میں پیپر ہے میرے سیکنڈ ڈیئر کے میں لکھوں گا زیرو سکس چاہے میٹری کے کوئی ویڈیو مہینہ ہے اس کے لیے بھی حالی سکس نہیں لکھوں گا تاکہ کوئی بھی میرے پیپر کا مہینہ چینج نہ کر سکے اس کے بعد یہ جو کہ ہم دوہزار بائیس میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے to zero double two 2022 اس کے بعد آپ کو بلکل اس کے نیکس پیک بھلوک نظر آ رہا گا جس کے اوپر لکھ آ رہا گا مورننگ یا ایونگ یہ ببل کس لیے اس لیے ہے اگر اگر آپ کی مورننگ شیفٹ ہے یا ایونگ شیفٹ تو آپ اس ببل کو فیل کریں گے اگر مورننگ شیفٹ ہے تو مورننگ ببل کو فیل کریں گے اگر ایونگ شیفٹ ہے تو آپ ایونگ ببل کو فیل کریں گے اب چلتے ہیں پیپر کے ٹوپ لیفٹ کی طرف آپ کو بلکل ٹوپ پر ڈیٹ نظر آئے گی آپ یہاں پر لکھیں گے اب انگلیس کی انتر ڈیٹ وہ کیا ہوگی تین جولائی دو ہزار بائس اس کے بلکل لیچے میٹرک یا انٹر اب یہ ببل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں یا انٹر کے چاہے اور یہ ببل چکے میٹرک اور انٹر دونوں میں یوز ہوتی ہے آپ اگر میٹرک کا پیپر دی رہے تو آپ میٹرک کو فیل کریں گے اگر آپ انٹر کا پیپر دی رہے تو آپ انٹر کا ببل فیل کریں گے سیمیلرلی پارٹ ون یا پارٹ ٹو مطلب اگر میٹرک میں ہے تو نائیت اور ٹیلت اگر انٹر میں ہے تو فرسٹ یور اور سیکنڈ ہی ہے تو چکے اگر ہم فرسٹ یور کا پیپر اٹیمٹ کر رہے ہیں انٹر کا تو کیا کریں گے ہم پارٹ ون کا ببل فیل کر دیں گے اس کے بعد اینول اور سپلی اب اینول سپلی کے اگر تو آپ سال بعد جو ریگولرٹ پیپر ایو اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے اینول اگر آپ فیل ہونے کے بعد سپلی کا پیپر اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ سپلی کا بابل فل کریں گے تو اس لیے یہ دونوں اس لیے بنائیں گے اس کے بعد مورننگ یا ایبننگ اگین جو ٹرم ہم نے یہاں پر یوٹیلائز کی ہم اسی کو یہاں پر دوبارہ سے شفٹ کریں گے اور ہم لکھیں گے اگر ہمارا مورننگ میں ہے تو ہم یہاں پر بھی مورننگ لکھیں گے اس کے بعد سبجیکٹ کی ایک ہیڈنگ ایک بلوک چھوڑا گیا یہاں پر ہمارا ارتو اسلامیات فزیکس کمیسٹری بائیولوجی جو بھی پر ہم اس کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد ہم بابل کی طرف چلے جائیں گے میرا رول نمبر ہے سیون میں اس کو کیسے لکھوں گا اب کیا میں شروع میں سیمپل سیون لکھ دوں گا یہ چار اور لاسٹ پر جو سکس بلوک ہے وہ حال ہی چھوڑ دوں گا یہاں پر کوئی بھی وان ٹو تری فور فائف سکس لکھے میرا رول نمبر چینج کر سکتا ہے جو میں نے پاس ہونا ہے بابل کی وجہ سے میں اس سے بھی رہا جاؤں گا اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا رول نمبر بلکل لاسٹ پر لکھیں اس سے پہلے زیرو لگا دیں تاکہ کوئی بھی آپ کے پیپر کے اندر تبدیل ہی نہ کر سکے جیسے میرا رول نمبرہ سیون میں بلکل لاسٹ پر لکھوں گا سیون اس سے پہلے میں سارے زیروز یوز کروں گا اور اب میں اس کا بھی لوں کہ میرا پیپر کوئی چینج نہیں کر سکتا لیٹس پر میرا رول نمبرہ دو ڈبل سیون میں کیا کروں گا میں سیون یہاں سے لکھوں گا جو بلکل رائٹ کا میرا ڈیجٹ ہوگا میں اس کو رائٹ پر لکھوں گا اس کے بعد پھر سیون آجے گا یہاں پر پھر ٹو اس سے پہلے چار زیرو اس کے بعد پیپر کوڈ کی ہیڈنگ ہے یہ پیپر کوڈ کیا ہے یہ پیپر کوڈ آپ کے جو اوبجیکٹیف ٹائپ کا پیپر ملتا ہے جو ہم آپ کو یہاں پر اس سے نہیں دکھا رہے کہ آپ پیپر میں اس کو ٹرمٹ کریں گے اس کے بلکل اوپر ایک پیپر کوڈ کی ہیڈنگ سے چار ورڈز کا ایک کوڈ دیا گیا ہوتا ہے آپ اس سیٹ پر وہ کھول لیں گے لیٹس پوز میرا کوڈ ہے ڈبل وان ڈبل ٹو میں اس کو اسی طرح سے ڈبل وان ڈبل ٹو اس پہ پیپر کوڈ لکھوں گا اب اس کو فیل کیسے کرنا ہے میرے پاس اس میں ہے جی زیرو میں پas زیرو سے لیکے نائن تک یہاں پر جو ہوا ڈیجٹس گیون ہے میں کیا کروں گا چونکہ میرا پہلا جو ہے زیرو میں زیرو کے ببل کو فیل کروں گا پھر ہے زیرو میں زیرو کے ببل کو فیل کروں گا پھر زیرو کے ببل کو زیرو 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 سیون اب میں اس لائن کے اندر آتے جاؤں گا ہے اب دیکھیں کچھ بچے کریں گے جو ایسے ایسے فیل کریں گے اور بابل ος کا باہر آ جاہ گا اور ایس سsti اگر جس کے اوپر کانانٹے کا نشان لگائے گا تمہیں یہ وی ببل候 کسے کر رہے ہیں آپ کے گرے ہیں میں نے یہ ببلarella سلوچو کرنا میں اس کے کورنر سے سٹارٹ کروں گا اور اس کو سینٹر تک لے کر آنگا کیسے دیکھیں جیسے ایٹ ہیں میں ایس کے کورنر سے اس کو روٹیٹ کر کے نم玄کوں لکہ یہ دیکھیں مارکر کو بے آپ دیکھیں یہ بابل اس میں کتنا فرق ہے میں اس کے میں اس لئے آپ کو جو ٹرک سکھا رہا ہوں یہ کہ آپ کورنر سے جو ہے بابل فیل کرنا شروع کرتے ہوئے آپ اس کو سینٹر میں لے کے جب آئیں گے تو آپ کا بابل جو ہے وہ اپنے سرکل سے باہر نہیں نکلے گا سمیلرلی آپ اپنا پیپر کور بچے جیسے میں نے اگر یہاں پر میں نے کسی بھی جیسے کو فیل کرنا ہے میں اسی طرح سے فائیو کو یہاں پر سرکل کے اندر روٹیٹ کروں گا اس کے بعد اندر ایسے کروں گا ٹائم بھی بچ گیا اور بابل بھی بہت ہی نفیش طریقے سے یہاں پر فیل ہو گیا یہ طریقہ ہے سمیلرلی جب آپ اپجیکٹیف ٹائپ فیل کریں گے تو اس کے لئے آپ کو وان ٹو کی جگہ اے بی سی ڈی کے چار اپشنز ہوں گے اگر آپ کی اپشن ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح کولم کے اندر سے اے کو لگائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بی اپشن ٹھیک ہے تو آپ اچھے طرح سے بی اپشن کو فائل ڈاوٹ کریں گے اس کے پاس لئے چلتے ہیں یہاں پر بابل شیٹ کے بعد انسٹرکشنز کی ایک ہیڈنگ اس کے بعد لکھا کہ جی آپ کا نیم کی ہے چونکہ میرا نام یہاں پر جو میں یوٹیلائز کر رہا ہوں وہ نام جو میرا میرے بے فارم پر یا میرے آئی ڈی کاٹ پر یا جو میں نے اپنے بے جو میری گیٹ شیٹ کے میں اپنا نام لکھوں گا محمد زین الحسن فادرز نے محمد زمیل رول نمبر اب یہاں پر رول نمبر میں لکھوں گا اپنا جو مجھے یہاں پر گیون ہوگا لیٹس پوز اگر میرا رول نمبر بڑے بڑے ڈیجٹس میں ہوگا تو میں اس کو اسی طرح سے لکھوں گا مطلب لیٹس پوز میرا رول نمبر ہے میں یہاں پر آپ کو ایک سکھانے کے لئے دکھاؤں تو وہ ہے جی ٹو سیون 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 Smash you simon Crap 3 & & 77 اب میں نے اس کو انگلیش میں لکھا چونکہ میں دور نمبر 7 ہے میں اس کو سمپل ہی 7 لکھوں گا یہاں پر آپ کے سہنچرز ہوں گے چونکہ میں زین ہے میں نے آپ کے سہنچرز کروں گا یہاں پر ہم انچارچ کے لئے سہنچرز سہوڑوں گا اب پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ بارکورٹ کس لئی ہے تو یہ بارکورٹ اس لئی ہے یہاں پہ بھی بارکوڈ یہاں پہ بھی بارکوڈ مدد دو بارکوڈ کس لیے یہ اس لیے ہیں کہ اگر یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے گھر سے اس شیٹ کو فل نہ کر کے لے کیا ہے آپ کا جو ڈیٹا اس پہ گیون ہوگا جیسے کہ یہ بارکوڈ سکین ہوگا آپ کا ڈیٹا اس سسٹم میں شو ہو جائے گا جس کے اندر یہ بارکوڈ سکین ہوگا لہٰذا یہ بارکوڈ اس لیے لگا جاتا ہے آپ کے پیپرز کو باقی پیپرز سے سپریٹ رکھا جائے ڈیفرنشیئٹ کیا جائے کونسا پیپر کس کا ہے یہ کرنے کے لیے یہاں پر بارکوڈ یوٹیلائز کی جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اٹلیس آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بابل شیٹ کو کس طرح سے فل کیا جاتا ہے آپ یہ اگر پروسیجر فالو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی بچہ بابل کو غلط فل نہیں کرے گا اور انشاءاللہ اگر اسے سبجیکٹیو ٹائم میں کوئی پروبلم فیس کرنے ہی پڑتی ہے تو وہ صرف اسے بابل فیل کر کے پروپر وہ پاس ہو سکتے ہیں تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے